لگ بھگ تین سال قبل اسلام آباد کے ایک چائے والے کی قسمت سوشل میڈیا پر وائرل تصویر نے بدل دی تھی ارشد خان المعروف چائے والا کی تصویر اسلام آباد سے تعلق رکھنے والی فوٹوگرفر جویریہ علی نے اکتوبر دوہزار سولہ میں شیئر کی تھی اور اس کی قسمت بدل گئی اس وقت فوٹوگرفر نے بتایا تھا میں نے اتنے وجی نوجوان کا خیال بھی نہیں کیا تھا یہ واقعی سرپرائز کر دینے والا تھا ان کا کہنا تھا کہ میں نے اسلام آباد کے ایک بازار میں ایک فوٹو ووک کے دوران یہ تصویر لی اور اسے انسٹاگرام میں ایک عام پوسٹ کے طور پر اپلوٹ کر دیا جو اس وقت تو وائرل نہیں ہوئی تاہم چار یا پانچ دن بعد اچانک وائرل ہو گئی کئی افراد کا کہنا تھا کہ یہ چائے والا زین ملک ہے اور فوات خان سے بھی بہتر ہے ایک سارف نے ہندوستان کے وزیر آزم نرندر موڈی اور اسلام آباد کے چائے والے کی تصویر ایک ساتھ جوڑ کر پیش کر دی ایک خاتون تو ان کی تعریف کرتے نہیں تھکتی کسی کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا کی نئی توجہ کا مرکز بنا یہ چائے والا ایک صاحب کا مشورہ تھا کہ اس چائے والے کو موڈل ہونا چاہیے کسی کا کہنا تھا کہ اس چائے والے کو ایک الگ پہچان ملنی چاہیے ایک سارف کے مطابق اسلام آباد کا تو چائے والا بھی ہینسم ہے ایک خاتون کے مطابق خوبصورتی تو پاکستانیوں کی رگ رگ میں ہے کسی کا کہنا تھا یہ چائے والا ایک ارب بیس کروڑ ہندوستانیوں سے زیادہ گود لکنگ ہے سوشل میڈیا پر کئی سارفین نے اس چائے والے کو بھارتی اداکاروں سے بھی بہتر قرار دیا ہے اس وقت ارشد خان کی عمر اٹھارہ سال ہے اور جو اصل میں کوہارڈ سے تعلق رکھتے ہیں اور اسلام آباد کے اتوار بزار میں تین ماہ سے چائے بنانے کا کام کر رہے تھے ارشد نے کبھی سکول کی تعلیم حاصل نہیں کی اور اس کے مطابق وہ اپنے والدین کی مرضی سے شادی کرنا چاہے گا اپنی پہلی فوٹوگراف کے حوالے سے ارشد کا کہنا تھا کہ وہ نہیں جانتا تھا کہ یہ کس نے لی تھی تاہم جب میڈیا ارشد تک پہنچا تو وہ کافی گھبرا گیا اور اس کے مامو بھی یہ سب دیکھ کر کافی پریشان ہو گئے کہ آخر میڈیا اس کے پیچھے کیوں پڑ گیا ہے جس کے بعد وہ موڈل بن گئے اور اداکاری میں بھی قسمت آزمائی کی پر جا رہے ہیں جس کی وجہ ان کے خاندان کی جانب سے لگائی جانے والی پابندیاں ہیں ان کے آزرائیوں کا آغاز اس وقت ہوا جب ارشد خان کی گلوکارا مسکان جے کے ساتھ ایک میوزک ویڈیو ریلیز ہوئی ریپورٹس تھی کہ ارشد خان کے گھر والوں کو گلوکارا کے ساتھ بنائی گئی ان کی یہ ویڈیو بالکل پسند نہیں آئی اور انہوں نے ارشد کے شو بس کریئر کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تاہم ایک انٹرویو میں ارشد خان نے بتایا کہ یہ خبریں جھوٹی اور بے بنیاد ہیں ارشد خان کا کہنا تھا کہ اس سے قبل کسی نے جھوٹی خبریں پھلائی تھی میں اب بھی کام کر رہا ہوں میں نے شو بس نہیں چھوڑا تاہم ان کے رشتدار میوزک ویڈیو کے حوالے سے ناراض ضرور ہے مگر اب وہ کیا کر رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ایک بار پھر لوگوں کے لیے چائے بنانے کا کام کرنے لگے ہیں نیجی ٹی وی کے پروگرام میں یہ انکشاف سامنے آیا تھا اور ارشد خان نے بتایا میں نے دوسروں کے لیے چائے بنانا اس لیے شروع کی کیونکہ یہ میری شناخت ہے انہوں نے بتایا کہ وہ موڈرنگ اور ادھکاری کے کریئر کے باوجود چائے فروخت کرنے واپس آئے ہیں اور وہ اس کام کو کبھی نہیں چھوڑیں گے درحقیقت وہ چائے کے کاروبار کو آگے بڑھانے کے لیے چائے کیفے کھولنا چاہتے ہیں اس کے لیے وہ فیلحال اچھے شراکتدار کو تلاش کر رہے ہیں انہوں نے بتایا کہ پہلے وہ جس ڈھابے میں کام کرتے تھے اور ابھی جہاں یہ کام کر رہے ہیں وہ ان کی ملکیت نہیں اور وہ اسی لیے اپنا چائے کیفے کھولنا چاہتے ہیں تاکہ اپنی تیار کردہ چائے فروخت کر سکے پروگرام کے دوران انہوں نے بتایا کہ وہ ایک زیرے تکمیل فلم 24 آرز میں پارک فوج کے آفیس میں ایک ایجنٹ کا مرکزی کردار ادا کر رہی ہیں جو روہ سال دسمبر میں ریلیز ہوگی ایک موقع پر ان سے پوچھا گیا کہ اچھی چائے بنانے کا طریقہ کیا ہے تو انہوں نے اس کے جواب میں کہا کہ یہ ان کا راز ہے جو وہ شیئر نہیں کر سکتے اب آپ کی اس حوالے سے کیا رائے ہیں آپ ہمیں بتائیں اور اگر آپ نے ہمارے چینل نائن نیوز ایچڈی کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل نائن نیوز ایچڈی کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن لازمی پریس کریں تاکہ ہماری لیٹس آنے والی اپ ڈیٹس آپ کو بروقت موصول ہو سکیں